حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کے حق کے معاملے کے اوپر اسیمبلی سے جو منظور شدہ بل ہیں یا قوانین ہیں ان کو ہم نے کسی طور واپس نہیں لینا ہے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں آپ پاکستان کے سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بطور جماعت ان قوانین یا بلوں کے حق میں ہے یا نہیں ہے ان بلوں میں اصل میں ترمیم تو ہونی چاہیے بات چیز تو بیٹھ کے اس پہ کوئی ہونی چاہیے اور بنیادی طور پہ مسائل تو دو ہی ہیں باقی ساری سنگوں پہ ایک وہ ایزی ایم ہے جو مشین بٹن دبانے سے آپ کا ووٹ کاؤنٹ کر لے گی اور ایک یہ اوورسیز پاکستانیز پہ ہیں اوورسیز پاکستانیز پہ تو میرا خیال ہے پاکستانیز پارٹی کو کوئی دشواری نہیں ہوگی ہم خود اوورسیز پاکستانیوں کے بڑے ممنونہ ہمارے بڑے سٹرانگ چیپٹرز ہیں اوورسیز برطانیہ میں امریکہ میں کینیڈا میں یورپ میں بڑے سٹرانگ چیپٹرز ہیں یہ میڈل ایسٹ میں تو اس کا تو ہمیں اتنا نہیں مسئلہ ہوگا الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ایک مسئلہ آتا ہے دراصل مسئلہ یہ ہے سارا اعتماد کا اعتماد آپ کا اور میرا آپ پہ اور آپ کا میرے پہ رہنی گیا اب مجھے آپ کہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو کہ ویسے اس پہ اس کی ٹکنالوجی کو پہ غور ہو سکتا ہے میں کہتا ہے لیکن اعتماد نہیں ہے کہ آپ اگر گومنٹ ہیں آپ یہ اُس میں کوئی ایسا پروگرام نہیں فیڈ کر دیں گے کہ ہر چار ووٹوں کے بعد پانچ ماں ووٹ وہ میری پارٹی کو ڈالے گا وہ مشین آٹومیٹک کی اس کا کیا کیا جا سکتا ہے تو یہ تو اعتماد کی بات ہے اس میں طریقے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ کا ڈبل کے وہ ایک بیلٹ پیپر بھی نکال دے ساتھ ہی جس طرح باہر کاؤنسل کرتی ہے اور ساتھ ہی وہ مشین پہ بھی بھی بھیج دے ریزارٹ اور آپ کے پاس بیلٹ پیپر جو آپ نے اندر نشان لگایا وہ بھی آ جائے تو in a nutshell جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھ پایا ہوں اتزاز چودری صاحب آپ overseas پاکستانیوں کی ووٹنگ کے حق میں ہیں پاکستان پیپرز پارٹی اس قانون کی مخالفت نہیں کرے گی اس بل کے مخالفت نہیں کرے گی یہ تو بہت بڑی سٹوری ہے میرے لیے اس سے پہلے میں جب مسلسل یہ سنتا آ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے تو ایک بڑی بات کر دی اور میرے لیے تو یہ بریکنگ نیوز ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی overseas پاکستانیوں کے ووٹنگ کے حق میں ہوگی اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو itself یہ ریفارمز کی طرف پہلا قدم ہوگا بیرستر صاحب یہ تو بڑی خبر ہے ہاں بہت بڑا بڑا سٹیپ ہوگا بہت بڑا سٹیپ ہوگا اس کے لیے لیکن میں یہ ارز کر دوں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیٹرمن کرنا پڑے گا کہ کس نہ overseas پاکستانی وہ کرے گا عگر اس نے آ کے پرسنل بورٹ کرنا ہے اور اس کی وہ پوری ہونی ہے آم آ آ گا جو جو آ انکھیں اور آberries اجس تو بائیو میٹرکس گس صورت تیں ہوگی اس کے اپنے اس کے اپنے کمپیوتر میں گھر کے بیے بیٹھے ہوگی اور وہ کہیں کسی پولنگ سٹیشن پہ جانا اس کو لازم ہوگا اگر پولنگ سٹیشن پہ لازم ہوگا جانا تو لندن میں تو دو سو چھے سو پولنگ سیشن بن جائیں گے لیکن کوئی چھوٹا قسمہ ہوا وہاں جو بیٹھے ہوئے پانچ پاکستانی ہوئے وہ ان کا بوٹ ضائع ہو جائے گا تو یہ ساری سوچنے کی باتیں بیٹھ کے پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی کی ضرورت ہے اطلاع صاحب تو کسی بیک ڈور سطح پر اس معاملے کے اوپر کوئی انڈرسٹیننگ ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان یا جو لوگ بل پیش کر چکے اور پاس کرا چکے ان کے درمیان کوئی انڈرسٹیننگ ہوئی ہے کہ ہاں اوور سیز کے اوپر ہم راضی ہیں اوور سیز پاکستانیوں کے ووٹنگ کے لیے ہم راضی ہیں لیکن الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں اس پر انڈرسٹیننگ ہوئی ہے کوئی آفیشل خبر رہنا جائے